بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سلمہ بیوٹی سیکرٹس فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میت کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت ہوں گے تو فرینڈز آج میں آپ لوگ کے لیے بنانا لے کیا ہی ہوں کیلہ لے کیا ہی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسے کھا کے کیسے آپ اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا ویٹ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ اپنا ویٹ زیادہ کر سکتے ہیں فرینڈز اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے میں ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے فرینڈز کے لیے میں بہت زیادہ ویٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں اس میں ویٹامن سی ہوتا ہے ویٹامن بی سیکس ہوتا ہے کپر ہوتا ہے پوٹاشیوم ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے آئیرن ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے کیلشیوم ہوتا ہے ان کے اس میں بہت زیادہ ویٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے آپ کی پوری باڈی کے لیے بہت زبردہ سے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اگر آپ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہو تو آپ ناشتے سے پہلے سبو اٹھ کے پانی پی کے تھوڑا فریش ہو کے پھر آپ کے لے کھائیں اور اس کے آدھا گھنڈے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے تو دیکھئے گا کیسے دنوں میں آپ کا ویٹ کم ہوگا اور اگر آپ اپنا ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو لنچ سے پہلے دوپہر کے کھانے سے پہلے آپ تین سے چار کیلے کھا سکتے ہیں اور ہاں اگر آساتھ ہمیں اپنے ایک دو تین خجورے کھا لیں اور ایک گلاس دودھ کیا پی لیں دیکھئے گا کیسے دنوں میں آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا اور آپ کا کل اور ہر چیز زبردست ہو جائے گی اتنی تیزی سے آپ کا یہ ویٹ زیادہ ہوگا تو فرینڈز میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کیلے کے فائدے کیا ہیں کیلہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے یہ آپ کے موڑ کو اچھا کرتا ہے اور دوسرے جو دپریشن کے نریض ہوتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے ان کی دپریشن کم کرنے کے لئے پریشر کو یہ کنٹرول رکھتا ہے اور اس میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے جو لیڈیز کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے لیڈیز کے لئے ان کے چہرہ جو خراب ہو جاتا ہے جو پرابلمز ہو جاتی ہیں اس میں آئرن اور کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے لئے یہ بہت بیسٹ ہے اگر وہ کھائیں تو ان کا چہرہ ساف ستھرا رہے گا بلکل وہ زبردست رہیں گے اور جو لوگ جن لوگا میدہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے سکین خراب ہوتی ہے سکین پر بہت زیادہ آئل ہوتا ہے اور میدے میں گرمی رہتی ہے وہ اگر لوگ یہ کھائیں کیلہ روز کھانے کے ساتھ دین تو دیکھیں گا ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور دوسرا یہ دل کے مریضوں کے لئے بہت بیسٹ ہے اور انہیں ڈیلی کیلے کھانے چاہیے ان کے لئے بہت اچھے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیلہ کھاتے تو ہمیں سردی لگتی ہے ہاں کچھا کیلہ کھائیں گے تو انہیں سردی لگتی ہے جب آپ کیلہ کھاتے ہو اس میں فائبر ہوتا ہے تو بہت دیر گئے تک آپ کو بھوک نہیں لگتی اور رات کو کیلے کو کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے اور دوسرا اسے نمک کے ساتھ آپ کبھی مت کھائیں ہاں کالی مرچ کے ساتھ کھالو تو وہ اچھی بات ہے کیونکہ اسے اور زیادہ آپ کا ویٹ کم ہوگا تو اسے اگر زیادہ پکا ہوا آپ کیلہ کھاؤ گے تو اس میں شگر تو زیادہ ہوگا لیکن اس کے بہت زیادہ منرلز اس کے ختم ہو جائیں گے اور کیلے کے چھلکے کو اگر آپ پانی میں پکا کے چائے کی طرح آپ اگر اس سے پیو گے تو دیکھئے گا پھر بھی آپ کا ویٹ کتنا زیادہ کم ہوگا اور اس کے چھلکے میں بھی اتنے زیادہ ویٹامنز اور منرلز ہے میں آپ کو کیا بتاؤں جیسے کیلہ کھانے سے آپ کے ویٹ کم ہوگا اسی طرح چھلکے کی چائے پینے سے بھی ویسے ہی تیزی سے آپ کا ویٹ کم ہوگا تو یہ بہت زبردست ہے آپ کو بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہے ویسے جیس میں نے آپ کو بتایا آپ کیلہ کھائیں دیکھے گا آپ کی ہیلت بھی اچھی ہوگی آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا ویٹ بھی کم ہوگا اور آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا کیلہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کو ہونے سے بھی یہ روکتا ہے یہ بہت بیسٹ ہے آپ کی صحت کے لیے آپ کی پوری باڈی کے لیے اسے کھائیں اپنی روٹین میں شامل کریں اور خود کو بہت فٹ رکھیں اللہ حافظ